موسیقی السلام علیکم جیوین نیوز سٹوڈیو میں میں ہوں نوشین تارک اور میں ہوں اکاشا یاسین برٹن کا بقائدہ آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وزیراعظم عمران خان نے وفاقی قابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا وفاقی قابینہ کے اجلاس کا پندہ نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے وفاقی قابینہ کے اجلاس میں نیبرا کی سالانہ ریپورٹ 2018 اور 2019 بھی پیش کی جائے گی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے وفاقی قابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا قابینہ ملکی سیاسی معاشی اور سلامتی صورتحال کا جائزہ لے گی وزیراعظم عمران خان قابینہ کو کراچی ٹرانسفورمیشن پلان پر اعتماد میں لیں گے فیٹ اف بل کی منظوری پر بھی حکومتی حکمتی امبلی پر قابینہ کو بریفنگ دی جائے گی وفاقی قابینہ اجلاس کا پندہ نکاتی ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا وفاقی قابینہ کو معاشی اشاریوں پر بریفنگ دیں گے جبکہ قابینہ کی قانون ساز کمیٹی کے منڈیٹ میں اضافے کی منظوری بھی دی جائے گی قابینہ وفاقی تعلیمی بورڈ کے چیئرمین کی تقرری کی منظوری سمیر پورٹ قاسم کراچی میلین جی ٹرمینلز کی بھی منظوری دے گی جبکہ وفاقی قابینہ کے جلاز میں نیپرا کی سلانہ ریپورٹ سال دوزار اٹھانہ اور دوزار انیس بھی پیش کی جائے گی قابینہ سائیس اگست کے اقتصادی رابطہ کمیٹی اور توانائی کمیٹی کے فیصلوں کی توسیح بھی کرے گی وفاقی قابینہ دارالحکومت اسلام آباد میں ماز ٹرانزٹ آتھارٹی کے قیام کے منظوری بھی دے گی وفاقی قابینہ جلاز میں مصطفیٰ کیس کی روشنی میں سی ڈی او اور میونسول کارپریشن اسلام آباد کے کام کی تقسیم کا فیصلہ بھی کیا جائے گا وفاقی قابینہ کے جلاز میں اسلام آباد میں بجلی کے بلز کے تنصیب کے دوزار پانچ کے فیصلے کا اثر نوجائزہ بھی لیا جائے گا جبکہ مرگلہ روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن میں پیش رفت رپورٹ بھی پیش کی جائے گی وفاقی قابینہ کو پبلک پرائیویٹ تمیرات کے لیے بنائے جانے والے رولز پر بریفنگ بھی دی جائے گی کیمرہ مینطہ اور ایمان کے ساتھ محمد عثمان مغل جی این این نیوز اسلام آباد پاک فضائیہ کی جانب سے آج کا دن یوں میں شہدہ کے طور پر منایا گیا ائر ہیڈکوارٹر میں مناقضہ تقریب میں ائر چیف کی بطور مہمانے خصوص شرکت یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئے ریپورٹ کر رہے ہیں عثمان مغل پاک فضائیہ کی جانب سے ساس تمر کو یوں میں شہدہ کے طور پر منایا گیا اس حوالے سے ائر ہیڈکوارٹر میں یوں میں شہدہ کی حوالے سے تقریب کا انقاط بھی کیا گیا سربراہ پاک فضائیہ ائر مارشل مجاہد انور خان نے ائر ہیڈکوارٹر اسلام آباد میں منقطہ مرکزی تقریب میں بطور مہمانے خصوصی شرکت کی ائر ہیڈکوارٹر میں سربراہ پاک فضائیہ نے یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خانی بھی کی سربراہ پاک فضائیہ نے ان تمام ہیروز کو خراج تحسین پیش کیا جو دشمن کی جاریت کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنے رہے اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتا ہوئے پاک فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل مجاہد انور خان نے کہا کہ پاکستان کی بہادر مسلح فواج اپنی سرحدوں اور عوام کی فاضیت اور دشمن کو عبرت ناک شکست سے دوچار کرنے کی بھرپور اہلیت رکھتی ہے جو میں شہدہ کی مناسبت سے پاک فضائیہ کے دستے کی جانب سے پائلٹ آفیسر راشد مناز شہید نشان حیدر کی قبر پر فاتح خانی کی گئی اور پھولوں کی چادر بھی چڑھائی گئی کیمرمن ندیم تاری کے ساتھ محمد عثمان مغل جینن نیوز اسلام آباد چیف آفارمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا کی صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی سے ملاقات ملاقات میں ملک کی سلامتی سے متعلق امور پر تباتلہ خیال کیا گیا چیف آفارمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا نے صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی سے ملاقات کی ملاقات کے دوران صدر آریف الوی نے کہا کہ پاکستان کو اپنی مسلح فواج پر پخر ہے جنہوں نے ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجز پر قابو پایا مسئلہ افراج نے ہمیشہ بے مثالجورت اور پیشاورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا اور دشمن کے مضموم عظائم کو ناکام بنا دیا صدر مملکت نے ستمبر 1965 میں ملک دفاع کے لیے اپنی جانے قربان کرنے والے جوانوں کو خراجی عقیدت پیش کیا ملاقات میں ملکی سلامتی سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا آرمی چیز جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر سے متعلق ہم کسی بھی یک طرفہ فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے چھ ستمبر کا دن پاکستانی قوم کے لیے صرف ایک دن نہیں بلکہ ہمارے حوصلے کی پہچان بھی ہے یہ دن 1948, 1965, 1971 کارگل کی جنگ اور دہشتگردی کے خلاف جنگ میں شہید ہونے والے شہیدوں کی یاد میں منایا جاتا ہے مزید تفصیل اس ریپورٹ میں جی ایچ کیو راولپنڈی میں یوم دفاع کی مناسبت سے منقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے کل بھی اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن کو شکست دی تھی اور آج بھی دشمن کے ناپاک عزائم کو شکست دینے کے لیے ہما وقت تیار ہیں آج بھی ہم اپنی ازادی کی حفاظت اپنے خون سے کر رہے ہیں اسی لیے آج ہم اپنے شہدہ اور غازیوں کے عظیم کارناموں کو یاد کرنے اور ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں ان کی جرت بہادری اور قربانیوں کی بدولت ہماری ازادی خود مختاری امن و سلامتی قائم ہے جنرل کمر جعوید باجوا نے کہا کہ میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان کے پیاروں کی قربانی کو کبھی نہیں بھولیں گے ہمارے شہید ہمارے ہیرو ہیں اور جو قومیں اپنے ہیرو کو بھول جاتی ہیں وہ قومیں مٹ جایا کرتی ہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہم ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہیں اور رہیں گے پوری قوم آپ کے صبر اور قربانی کی مکروز ہے جس طرح شہدہ پوری قوم کا فخر ہیں اسی طرح آپ بھی ہمارا فخر ہیں آرمی چیف نے تقریب میں ازازات حاصل کرنے والے آفیسرز جونئر کمیشنڈ آفیسرز اور جوانوں کو مبارک بات پیش کی آرمی چیف نے کہا کہ آپ کے سینوں پر سجائے جانے والے میڈل نہ صرف آپ بلکہ ہم سب کے لیے باعث افتخار ہے سربراہ پاک فوج نے کہا کہ وطن کی ازادی اور سلامتی ہمارا نسبل این ہے آرمی چیف نے کہا کہ پاک فوج جیسی دلیر اور بہادر سپاہ کی کمان کرنا میرے لیے بڑا عزاز ہے ہمارا ہر آفیسر اور جوان اپنی پیشہ ورانہ صلائیتوں عالی نظم و ضب اور عیسار کی بدولت ایک ایسی فوج کی نمائندگی کرتا ہے جس کی صلائیتوں کو دنیا نے تسلیم کیا ہے سرحدوں کے محاذ ہوں یا دہشتگردی قدرتی آفات کا سامنا ہو یا تعمیر وطن کے فرائز پاک افواج اپنی قوم کی حفاظت اور خدمت کو ایک انتہائی مقدس فریضہ سمجھ کر انجام دیتی ہے پاکستانی قوم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے کوئی دشمن ہماری اس محبت کو شکست نہیں دے سکتا آرمی چیپ نے کہا کہ ہمارے ہمسایہ ملک بھندوستان نے ہمیشہ کی طرح ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے خاص طور پر مقبضہ کشمی کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے غیر قانونی اقدام کے بعد خطے کے امن کو ایک مرتبہ پھر شدید خطرات سے دوچار کر دیا گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جمہو کشمیر بینوال اقوامی طور پر تسلیم شدہ مسئلہ ہے اس حوالے سے ہم کسی بھی یک طرفہ فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے بانی پاکستان قادعظم محمد علی جنہ نے کشمیر کو پاکستان کی شیعر اق قرار دیا تھا میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ان کے اس کال کا ہر لفظ ہمارے لیے اہم اور ایمان کا حصہ ہے اس حوالے سے ہم کسی بھی لچک کا مظاہرہ نہیں کریں گے ہمیں نہ تو نئے حاصل شدہ اصلے کے امبار سے مرغوب کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہم پہ کوئی دھمکی اثر انداز ہو سکتی ہے افاجہ پاکستان پوری قوت سے لیس چوکنہ اور باخبر ہے اور انشاءاللہ دشمن کی کسی بھی حرکت کا فوری اور پوری قوت سے جواب دینے کے لیے تیار ہیں وقت ہمیں کئی بار آزمان چکا ہے ہم ہر بار سرخرو ہوئے ہیں پاکستان ایک زندہ حقیقت ہے ہمارا خون ہمارا جذبہ ہمارا عمل ہر محاص پر اس کی گواہی دے گا انہوں نے کہا کہ میں آج کے دن کی مناسبت سے اپنی قوم اور دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے لیکن اگر ہم پر جنگ تھوپی گئی تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے اور یہاں خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ کا فرانس کے زہر احتمام 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے ایک پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب میں پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد اور یوم دفاع پاکستان کے شہدہ کو خیراج تحسین بیش کیا گیا تقریب میں پاکستانی کمیونٹی نے کثیر تعداد میں شرکت کی تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا جس کی سادہ توسیب وراسی نے حاصل کی نکابت کے فرائض صحافی حمید چوہدری نے سر انجام دیے تقریب کی صدارت صدر مسلم لیگ کا فرانس چوہدری منیر احمد موڑائچ نے کی مذہبان تقریب چوہدری احمد تھے جبکہ مقررین میں صدر مسلم لیگ کا فرانس چوہدری منیر صدر مسلم لیگ یوتھ ونگ فرانس چوہدری ندیم افصل شامل تھے اس موقع پر مقررین نے کہا کہ 6 ستمبر جوم دفاع پاکستان کے موقع پر پاک فوج کے شہدہ کو خیراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہمیں اپنے بزرگوں پاک فوج کی قربانیوں کو بھولنا نہیں چاہیے اس موقع پر ہم فرانس میں معجود اور سیز پاکستان اس بات کا اہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک پاکستان کے لئے کسی قربانی سے در ایک نہیں کریں گے یہ ملک ہمیں لازوال قربانیوں کے بعد ملا ہے 6 ستمبر کے شہدہ کی قربانیوں کی بدولت ہی آج تک قائم ہے اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا تقریب کے شرکہ میں سینئر رہنما مسلم لیگ کاف چوہدری جاوید وارائچ چوہدری سرفراز احمد چوہدری طاہر ازاق سمیت ساتھیوں نے بھرپور شرکت کی اس موقع پر جوم دفاع کی مناسبت سے کیک بھی کٹا گیا آخر میں شرکہ کے لئے پرتکلف ڈینر بھی دیا گیا احتساب عدالت اسلامباد میں نیب کی جانب سے لنجی کیس کا زمنی ریفرنس دائر کر دیا گیا عدالت نے نامزد ملزمان کو آئندہ سمات کے لئے نوٹسز جاری کر دیئے شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں پارٹی نے علاج کروا کر واپس آنے کا کہا ہے تاہم وطن واپسی کا ختمی فیصلہ نواز شریف کا ہی ہوگا ریپورٹ کر رہے ہیں عبد الرحمن احتساب عدالت کے جاج آزم خان نے لنجی ریفرنس کی سمات کی سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی عدالت کے روبرو پیش ہوئے نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ زمنی ریفرنس دائر کر دیا ہے ریفرنس کی کوپیاں حاصل کی جا سکتی ہیں تاہم غیر حاضر ملزمان کا کیا کیا جا سکتا ہے عدالت نے نئے نامزد پانچ ملزمان کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے سمات بائیس ستمبر تک ملتوی کر دی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر آزم نے کہا کہ نوکریاں ڈھوننے والے ملک کی خدمات نہیں کر سکتے حقیقت بتا رہا ہوں یا نیب چلا لیں یا ملک چلا لیں نیب کی حقیقت بچہ بچہ جانتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ علاج کروانا نواز شریف کا حق ہے عدالتیں یہی ہیں عدالتی کاروائی نہیں رک رہی نواز شریف کی تین سجری ابھی باقی ہیں پارٹی نے نواز شریف کو مشورہ دیا ہے کہ علاج مکمل ہونے کے بعد ہی واپس آئیں وطن واپسی کا ختمی فیصلہ نواز شریف خود کریں گے انہوں نے کہا کہ صاف شفاف الیکشن کے بغیر ملک ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا عبدالرحمن شیخ جینر نیوز اسلام آباد آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کوٹ نے لاپتہ شہری کی ادم بازیابی پر وزیر داخلہ کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا جسٹس محسین اختر قیانی نے ریمارکس دیئے کہ گرین نمبر پلیٹ والی گاڑیوں سے شہری اخواہ ہو رہے ہیں اسلام آباد پولیس ناکام ہو چکی ہے تو کیا تفتیش کرنے کے لیے سندھ پولیس کو لکھیں اسلام آباد ہائی کوٹ کے جسٹس محسین اختر قیانی نے لاپتہ شہری عبدالقدوس کی بازیابی کے لیے درخواست پر سمات کی سٹیٹ کونسل حسنین حیدر جی آئی ٹی کے سربراہ ایس پی انمیسٹیگیشن ملک نعیم کے ہمراہ پیش ہوئے ایس پی انمیسٹیگیشن ملک نعیم نے عدالت کو بتایا کہ پچاس لاپتہ افراد کی جی آئی ٹی کی سربراہی میں کر رہا ہوں عدالت نے شہری عبدالقدوس کی ادم بازیابی پر شدید برہمی کا اظہار کیا جسچس محسن اختر قیانی نے ریمارکس دیئے کہ وپاکی حکومت شہریوں کا تحفظ کرنے میں ناکام ہو چکی ہے اور ٹارنین جنرل صاحب کو بتا دیں آنکھیں بند کرنے سے معاملات حل نہیں ہوں گے گرین نمبر پلیٹ والی گاڑیوں سے شہری اغواہ ہو رہے ہیں اسلام آباد پولیس ناکام ہو چکی ہے تو کیا تفتیش کرنے کے لیے سندھ پولیس کو لکھیں عدالت نے وزیر داخلہ اجاز شاہ کو آئندہ سمات پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا تعلیمی دارے کھول دیں یا نہیں بینال صبح وزرائی تعالیم کا اجلاس ختم اہم فاصلہ ہو گیا پندرہ ستمبر سے یونیورسٹیز نمی دسمی گیارویں اور بارمی جماعتوں کے لیے تعلیمی دارے کھول دیے جائیں گے ختمی منظوری کے لیے سفاشات ان سی او سی کو بھیجوائی جائیں گی تفصیلات شیراز احمد شیرازی کیس ریپورٹ میں طلبہ اور والدین کی پریشانی ختم وہ اعلان ہو گیا جس کا سب کو تاپے سب سے انتظار وفاقی وزی تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بینال صبح وزراء کانفرس کے جلاس میں ہوا اہم فیصلہ پندرہ سبتمبر سے تعلیمی دارے کھول دیے جائیں گے پہلے مرحلے میں انیورسٹیز اور کارل جس کو کھولنے کی اجازت دے دی گئی بڑی جماعتوں کی کلاسے کھولنے کے بعد کورونا وائرس کے کیسز کو منیٹر کیا جائے گا اگلے مرحلے میں کورونا کی صورتحال کے پیش نظر ایک ہفتہ بعد چھٹی سے آٹھویں کلاسوں کی سرگرمیوں کا آغاز ہوگا ذرائع کے مطابق کورونا وائرس کے ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت ہوگا طلبہ کو ماس کے ساتھ تعلیمی اداروں میں داخلہ یقینی بنانے کی اہدائق کی جائے گی اجلاس میں تمام صبحی وزرائی تعلیم جماعتوں کی سرگرمیہ مرحلہ وار شروع کرنے پر متفق ہوئے ہیں جبکہ تعلیمی اداروں سے منسلک ہارسٹرنس کھولنے کی تجویز پر غور بھی کیا گیا شیراز احمد شیرازی جین این اسلام آباد اس حوالے سے مزید خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سندھ کے بعد پنجاب میں بھی تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے وزیر تعلیم پنجاب مراد راس نے صبح بھر کی تعلیم ادارے پندرہ ستمبر سے مرحلہ وار کھولنے کا اعلان کر دیا اس موقع پر ڈاکٹر مراد راس کا کہنا تھا کہ پنجاب میں کسی بھی جگہ سکولوں کو ڈبل شپ میں چلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی تمام جماعتوں کے طلبہ کو متبادل دنوں میں بلائے جائے گا تک ایسو پیس اور احتیاطی تدابیر پر عمل درامت یقینی بنایا جا سکے صبح وزیر تعلیم کا وزید کہنا تھا کہ پنجاب میں تمام سکولوں کو پابند کیا جائے گا کہ وہ حکومت کی جاری کردہ ہدایات پر عمل درامت کو ہر ممکن یقینی بنائے اول پاکستان پرائیویٹ سکولز فیڈریشن نے وزیر تعلیم کانفرنس علامیہ مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں سکولوں کے پندرہ ستمبر سے فیز وائز کھولنے کا بیان تعلیم بحال روکنے کی سازش ہے اول پاکستان پرائیوٹ سکولز فیڈریشن کے صدر کاشیف مرزا نے اپنے ویڈیو بھیان میں کہا کہ سکولز سیلز کرنا ایف آئی آرز کاٹنا ظالمانہ کاروائی کی مضمت کرتے ہیں ان کاروائیوں کے خلاف ہم پہلے ہی لانگ مارچ کا اعلان کر چکے انہوں نے کہا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سات اشاریہ پانچ کروڑ پاکستانی بچوں کے آئینی تعلیمی حقوق کے لیے تمام اسکولز باقاعدہ طور پر کھولنے کی توسیق کی جائے ایس او پیس میں ٹیچرز کے کرونا ٹیس ناقابل عمل اور تعلیم بحالی روکنے کی سازش ہے یہ شرط پندرہ لاکھ ٹیچرز کی کرونا ٹیس سے بیس ارب روپے ناجائز کمانے کی سازش ہے اساسا کو اپنے خرچے پر کرونا ٹیس کی شرط ظالمانہ اقدام ہے حکومت اخراجات خود برداشت کرے حکومت تمام بچوں کو مفت ماسک سینٹائزر فرہم کرے کاشف مرزا نے وزیراعظم عمران خان سے اپیل کی کہ ٹیچرز کے لیے تعلیمی ریلیف پیکج کا اعلان کیا جائے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ اسلامباد میں انٹی کار لفٹنگ سیل پولیس کی بڑی کاروائی بینالصبائی گینگ کے تین کارندے گریفتار کر لیے گئے ریپورٹ کر رہے ہیں اسلامباد سے اسمان مغل انٹی کار لفٹنگ سیل پولیس کی وفاقی دارالحکومت اسلامباد میں بڑی کاروائی بینالصبائی گینگ کو گرفتار کر لیا انٹی کار لفٹنگ سیل نے گرفتار گینگ کے قبضے سے دو کروڑ پیسے زائد مالیت کی بارہ گاڑیاں برامت کر لی انٹی کار لفٹنگ سیل نے کار چوری میں ملوث بینالصبائی گینگ کے سرکردار رکنزیاو الحق ارف بلہ محمد فاروق ارف بابر اور ماسٹر الیاس کو گرفتار کر لیا گینگ چوری شدہ گاڑیاں خیبر پختونخواہ کے مختلف اضلاع میں فروخت کرتا تھا ابتدائی تفتیش میں ملزمان نے مزید گاڑیاں چوری کرنے کا بھی انکشاف کیا ہے جبکہ دوسری جانی پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کے سہولتکاروں کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا کیمرامین ندیمتاری کے ساتھ عمد عثمان مغل جینل نیوز اسلامباد اور یہاں آپ کو بتا کے ساتھ اسلامباد میں منڈی مور پر تجاوزات کی بھرمار عوام کے لئے پریشانی کا باعث بن گئی سیڈی انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اس وقت ہمارے نمائے جیدنان حیدر بری منڈی مور پر موجود ہیں انہی سے مزید حوال جانتے ہیں جیدنان حیدر بری تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی میں اس وقت منڈی مور پر موجود ہوں اور منڈی مور کے دونوں اطراف میں اس وقت جو تجاوزات مافیا ہیں ان کے پنجے اس حد تک گڑ چکے ہیں کہ سیڈی اے انتظامیہ بھی مجبور اور بے بس ہو چکے ہیں کہ اس تجاوزات مافیا کو ختم کرنے کے والے سے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے یہاں سے تمام تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا تھا لیکن اس وقت تجاوزات مافیا جو ہے وہ دوبارہ سے قائم ہو چکا ہے لوگوں نے تجاوزات کی آر میں اپنے کاروبار جمع لی ہیں انتظامیہ اور اس کے ساتھ دیگر جو ملکہ جو لوگ ہیں ان تمام کی جیبیں گرم کرنے کے بعد اس وقت تمام تجاوزات مافیا جو ہے اس وقت وہ مکمل طور پر شاہ چکا ہے اور تجاوزات مافیا کی وجہ سے اور تجاوزات کی مد میں یہ لوگ سیڈی اے یا دیگر جو ملازمین ہیں یا جو انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کی جیبیں تو گرم کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات کی ہے کہ یہاں پہ آنے والے جتنے بھی مسافر ہیں وہ تمام کے تمام مسافر جو ہیں وہ بھی بہت پرشانی کا شکار ہے راستہ نہیں ملتا اور یہ تمام کے تمام جتنے بھی لوگ تجاوزات کے لوگ ہیں یہ تمام اپنی جتنی بھی ان کی گندگی ہوتی ہے یہ گرین کا کے ایریا پہ ساری کے ساری گندگی ڈال دیتے ہیں جس کی صفائی کا کسی قسم پر خاطر تھا یہاں پہ نظام کوئی نہیں ہے میرے کیمرمند دکھا سکتا ہے اس وقت آپ کو میری بیک سائٹ پہ بھی آپ کو ساری تجاوزات نظر آ رہی ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میری دائیں جانب اس وقت منڈی موڑ کا جو ایریا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تجاوزات مافیا نے کس ساتھ تک یہاں پر قبضہ کار لیا ہے جس کی وجہ سے جو شہری امور سر انجان دینے والے جو لوگ ہیں وہ بھی مکمل طور پر بے بس نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو عوام ہیں ان کی پرشانی میں بھی اضافہ ہو چکے ہیں اور یہاں پہ اس مسیح کی تلاش میں ہیں لوگ عوام جو مجبور اور بے بس ہیں کہ آیا کوئی ایسا مسیح آئے اور سٹی ڈی اے انتظامیہ کی غفلت یا دیگر جو ادارے ہیں ان کی غفلت کی وجہ سے یہ جو اس وقت تجاوزات مافیا کا گڑھ بن چکے ہیں یہ علاقہ اس کو صاف سترا کروائیں تاکہ گرین کلین اور صاف سترا جو پاکستان کے خواب ہیں صاف سترا اسلامباد کو جو خواب ہیں وہ پایا تکمیل تک پہنچ سکے بہت شکریہ ادنان حیدر بری تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لئے آگے بڑھتے رہا تھے تاریخ انصاف کے رکن پنجاب اساملی تاہر رندہوہ کی گاڑی پر نامعلوم افراد کی فارنگ سے ایم پی اے کے بھائی زلفکار رندہوہ زخمی لئیہ پیٹی آئی کے ایم پی اے تاہر رندہوہ موجزانہ طور پر محفوظ رہے فارنگ کا واقعہ چوبارہ مین سڑک پر موجود رائز فیکٹری کے قریب گڑھوں کے پاس پیش آیا نامعلوم گاڑی سواروں نے گاڑی کو روکنے کا اشارہ کیا اور نہ روکنے پر فارنگ کر دی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی ملزمان کی تلاش جاری وزیرحالہ سن مراد علی شاہ نے گڑو بیراج کا دورہ کیا سلابی صورتحاد کے پیشے نظر بنائے گئے ٹوری بند کا جائزہ لیا وزیرحالہ کو ایرگیشن عمداروں کی جانب سے بندوں پر چلنے والی مرمتی کام اور سلابی صورتحاد پر بریفنگ گھیری گئی اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں کلتھ کورٹ سے اپنے نمائندے میر علی اکبر بینگوار سے جی میر علی اکبر کیا تفصیلات ہیں اگاہ کیجئے گا جی جی بلکل میں آپ کو بتایا چلوں کہ اس وقت میں موجود ہوں دریہ سندھ توڑی بند کے مقام پر جو آج وزیر اعلی سندھ سعید مراد علی شاہ اور محکمہ آپ پاشی کے جو سیکریٹ ہیں اور دیگر وزیر جو ہے وہاں دریہ سندھ گڑو بیراج میں جو ہے آ رہے ہیں کیونکہ دریہ سندھ گڑو بیراج میں جو ہے پانی کی سطح میں جو ہے مسلسل اضافہ ہوتا جائے اس وقت گڑو بیراج میں جو پانی کی سطح ریکارڈ کیا گیا ہے وہ پانچ لاکھ چار سو اسی کیسے کی ریکارڈ کیا ہے جبکہ اخراج جو ہے وہ چار لاکھ ستتر ہزار سات سو اسی کیسے کی ریکارڈ کیا ہے دریہ سندھ گڑو بیراج میں جو ہے ملک بھر میں حالیہ بارشوں کے بیت درائے سندھ میں گڑو بیراج میں پانی کی سطح میں مستوصل اضافہ ہوتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا ہے چلوں کہ درائے سندھ میں پانی کا دباؤ بندے سے کیکے بند اور ٹوڑی بند کے مقام پر پانی کا جو دباؤ ہے وہ زیادہ جا رہا ہے وزیر اعلی سندھ مختلف مقامات پر آج کیکے بند اور ٹوڑی بند سمیت گڑو بیراج کا دورہ کریں گے اور انہوں سے جو وہاں کے جو وزیر ہے اور یہاں کے سیکریٹی آپ پاس ہی ہے ان سے جو ہے وہ بریفنگ لیں گے سیلا بین صورتحال کے حوالے سے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا ہے چلوں کہ گزشتہ روز جو ہے مسلح ڈاکوں کی جو ہے یہاں ٹوڑی بند کے مقام پر جو ہے یہاں ایریگیشن عملے کی جو فائرنگ کیا گیا تھا وہاں ایس ایس پی کشمور موجود تھا اور ڈپٹی کمشنر موجود تھا کرنل موجود تھے اور دیگر جو آلہ افسران وہاں موجود تھے ان کی جو ہے ہونے باوجود بھی یہاں فائرنگ کر دی گئی ہے جس کے بعد جو ایریگیشن عملے کی جانب سے جو ہے وہاں کام جو ہے وہ روک دیا گیا ہے کچھ دیر بعد جو ہے وہ وزیر اللہ حسن جو ہے یہاں پہنچیں گے اور یہاں مختلف بندوں کا جو ہے وہ دورہ کریں گے جی مولک جاندیوہ وارث کے وارجار گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک میں کرونا وبا کے تین سو چورانوے نئی کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ ایک سو اٹھارہ مریضوں نے اس موزی وارث کو شکست دی ہے نیشنل کمانڈ این آپریشن سنٹر کے تازہ ترین اداز و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک میں کرونا وبا کے تین سو چورانوے نئی کیسز اور مزید تین امبات ریپورٹ ہوئی ان سی او سی کے مطابق ملک بھر میں مجموعی کیسز دو لاکھ اٹھانوے ہزار نو سو تین اور امبات کی مجموعی تعداد چھہ ہزار تین سو پینٹالیس ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ایک سو اٹھارہ مریض صحتیاب ہی ہو چکے ہیں بیس ہزار نو سو اسی ٹیس کیے جا چکے ہیں تاہاں پانچ سو چونتیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے سندھ ایک لاکھ تیس ہزار چھسو اکتر مریضوں کے ساتھ تعداد کے ساتھ سی ریفرست ہے بنجاب میں ستانوے ہزار دو سو چھبیس اور خیبہ پختونخواہ چھتیس ہزار چھسو پچیس تعداد ہے جبکہ اسلام آباد میں پندرہ ہزار ساتھ سو پچاس اور بلوچستان میں تیرہ ہزار دو سو بانمے تعداد ہے واقع حکومت کے ہدایت پر ٹریڈنگ کارپوریشن اور پاکستان نے سندھ اور خیبہ پختونخواہ حکومت کے لیے مزید ایک لاکھ ستر ہزار ٹن گندم درامت کرنے کے لیے انٹرنیشنل ٹینڈر طلب کر لیا دو روز قبل ٹریڈنگ کارپوریشن نے ایک لاکھ ستر ہزار ٹن گندم کی امپورٹ کے لیے ٹینڈر جاری کیا اس سے قبل ٹی سی پی نے پندرہ لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنے کے لیے ٹینڈر تلکے تھے جن میں بہت زیادہ قیمت آنے پر صرف تین لاکھ تیس ہزار ٹن گندم امپورٹ کا ٹینڈر منظور کیا گیا جس میں سے دو لاکھ ٹن گندم پاس کو جبکہ خیبہ پختونخواہ اور سندھ کے لیے پینسٹ ہزار ٹن گندم مختص کی گئے سندھ اور کے پی نے وفاق کو مجموعی طور پر تین لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنے کی درخواست کی تھی پنجاب حکومت نے وفاق کو پہلے سات لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنے کی درخواست کی تھی لیکن بعد میسے بڑھا کر چودہ لاکھ ٹن کر دیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ وفاقی حکومت امپورٹ شدہ گندم پنجاب کو چودہ سو روپے فی من قیمت پر مہیا کرے اور یہاں خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کیلیفورنیا کے جنگلات میں آگ بھڑا گوٹی آگ نے بائیس ہزار اکر رقبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا سینگڑوں افراد کے متاثر ہونے کا خدشہ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں آتش صدقی کے باعث بارہ افراد زخمی ہو گئے آگ سے متاثرہ علاقے میں پھسے دو سو سے زائد افراد کو ہیلیکاپٹروں کے ذریعے نکالا گیا جبکہ تیز ہوایں آگ پھیلنے کا سبب بن رہی ہیں کیلیفورنیا کے جنگلات میں نو سو مقامات پر لگی آگ سے تین ہزار سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا جبکہ کچھ عرصہ قابل موجود سرسبز جنگل اب خاک علود ویرانے کا منظر پیش کر رہا ہے اب تک مختلف حادثات میں آٹھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں آگ سے متاثرہ رکبے کے نزدیکی شہر میں درجہ حرارت سنتالیس ڈگری تک پہنچ گیا یاد رہے کہ امریکہ میں تقریبا ہر سال جنگلات میں آگ لگتی رہتی ہے جس کے سبب لاکھوں ایکر علاقہ متاثر ہوتا ہے سعودی فرماروان شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمین ٹیلی فونک رابطہ سعودی فرماروان شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا کہنا تھا کہ سعودی عرب مسئلہ فلسطین کا شفاق حل چاہتا ہے خبر رسائدارے کے مطابق سعودی فرماروان شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں متحدہ عرب امراض اور اسرائیل کے درمیان باہمی تعلقات کے مہائدے مشرق وستہ کی صورتحار اور مسئلہ فلسطین پر تبادلہ خیال کیا گیا ذرائع کی مطابق امریکی صدر سے گفتگو میں شاہ سلمان نے کہا کہ سعودی عرب امن کی کاوشوں کے لیے امریکی کاوشوں کو سراحتا ہے بادشاہ کا مزید کہنا تھا کہ سعودی عرب امن اقدامات کے بنیاد پر مسئلہ فلسطین کا شفاف اور مستقل حل چاہتا ہے خیال رہے کہ گزشتہ امام متحدہ عرب امراض اور اسرائیل کے درمیان باہمی تعلقات قائم کرنے کے لیے امن مہائدہ تیپا گیا جس کے تحت اسرائیل مزید فلسطینی علاقے زمد نہیں کرے گا اور دو طرفہ تعلقات کے دونوں ممارک ملک کا رول میپ بنائیں گے یاد رہے کہ گزشتہ روز اسرائیل کے پہلے کمرشل پرواز سعودی عرب کے خصوصی اجازت کے بعد سعودی حدود سے ہوتے ہوئے امریکی اور اسرائیلی وفوت کو لے کر ابو زہبی پہنچی تھی اور یہ تاریخ میں پہلا موقع تھا کسی اسرائیلی تیارے نے باقائدہ طور پر سعودی فضائی حدود کا استعمال کیا انگلیش ٹیم کے ہارڈ ہٹلر ڈیوڈ ملان نے آسٹریلیا کے خلاف ٹی ٹوئنٹی میچ میں دھاوا دھار ایننگز کھیلی جس کے بعد بابر آزم اور ویراد کولی کو پیچھے چھوڑ دیا آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں ملان نے بیالیس رنس کے ایننگز کھیلی اور ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا اور ساتھ ہی ٹی ٹوئنٹی ٹی نیشنل کرکٹ کا سب سے بہترین بیٹنگ ایوریج رکھنے والے کھلاڑی بھی بن گئے اس سے قبل یہ ریکارڈ بھاتی مایاناز بھلے باز ویراد کولی کے پاس تھا اور وہ دوسرے نمبر پر چلے گئے ہیں ڈیوڈ ملان نے ناصف کولی کو پیچھے چھوڑا بلکہ بیٹنگ آسٹ میں قومی کرکٹ ٹیم کے کپٹان بابر آزم کو بھی تیسرے نمبر پر پہنچا دیا جبکہ انگلین نے اسٹریلیا کو دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں چھے وکٹوں سے شکست دے کر دو میچوں کی سیریز اپنے نام کر لے اردو ادب کے معروف شخصیت اشفاق احمد کو ہم سے بچھڑے سولہ برس بیٹھ گئے لیکن اس جہانے فانے سے کچھ کر جانے کے اتنے ساتھ کھا بعد میں بجلے کی طویل بندش کے اخلاق ہاتین کا اتجاج جاری ہاتین اتجاج کرتے ہوئے روڈ بلوک کر دی پولیس نے موقع پر پہنچ کر مظاہرین سے مذاکرات شروع کر دی ہیں احمد پور کے علاقے لیاغت کالونی میں پندرہ روز سے ٹرانس فارمر خراب ہونے کے باعث بجلے کی فرہمی موت تل کی گئی تھی پندرہ روز گزرنے کے باوجود بجلی کی بندش پر علاقہ مکین سڑکوں پر نکل آئے ہیں علاقہ مکین سڑکوں پر نکل آیا خواتین نے اتجاج کرتے ہوئے روڈ بلوک کر دی جس کے باعث گوڈ ڈو روڈ پر گاڑیوں کی لائنیں لگ گئی مظاہرین کا کہنا ہے کہ پندرہ روز سے بجلی بند ہونے سے بجلی پانی اور کھانے پینے سے محروم ہو گئے ہیں نظام زندگی متاثر ہو چکا اور اتنے روز گزرنے کے باوجود وابدہ کی جانب سے کوئی عملہ نہیں آیا تاہم اتجاج کی اطلاع پر پولیس تھانہ احمد پر کے ایسے چو سفدر اکبار نے موقع پر پہنچ کر مظاہرین سے مذاکرات شروع کر دیا جبکہ مظاہرین نے بجلی کی فراہمی تک اتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے والدہ کے اکلوتے بیٹے بارہ سالہ شہزاد کی لاش کی تلاش میں اب آسیا لنک کے نال میں ریسکیو آپریشن جاری جبکہ پولیس اور ریسکیو کی ٹی میں تلاش میں مصروف ہیں اور شریف کے رمضان اور کدو کمہار نامی صفاق پروسی نے بچے کو نہر میں دھکا دے کر قتل کر دیا مقتول شہزاد کا والد وفات پا چکا ہے جبکہ والدہ اور ایک ذہنی معذور بہن بھائی کے غم میں نڈھال ہیں جبکہ دوسری جانے پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقتمہ درچ کر لیا پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم نے اطرافے جرم کر لیا ہے راجنپور سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے راجنپور در ایسن میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ سے کچھے کے نشیبی آبادیاں زیرے آب آ گئی ہیں مرتاثرہ علاقوں سے لوگوں کی نقل مکانی کا سلسلہ جاری ہے کوٹ مٹھن کے مقام پر پانی کا بہاہو پانچ لاکھ پینسٹھ ہزار کیوسک تک پہنچ گیا جانپور رجحان کوٹ مٹھن در ایسن میں سلابی صورتحال ہے جسے کچھے کی درجن و بستیاں اور فصلات زیرے آب آ گئی ہیں زیادہ تر دنہ کا پاس مون کی فصلات کا نقصان ہوا ہے متاثرہ علاقوں کے لوگوں کو محفوظ مکانی کا سلسلہ بھی جاری ہے متاثرین اپنے مال مویشیوں کے ساتھ کشنیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں دوسری جانب زلائی انتظامیان اندریہ ایسن کے مختلف مقامات پر فلرڈ ریلیف کیم قائم کر دی ہیں جن میں ویٹرنٹی ریسپنسری اور ریسکیو وان وان ٹو ٹو کا عملہ موجود ہے ایمرجنسی کار پر ریسکیو وان وان ٹو ٹو کا عملہ بھی کشنیوں کے ذریعے متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہا ہے رخ کرے گی شیخ اپورا کا جہاں صبائی وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ پنجاب میا خالد محمود نے ڈیپٹی کمیشنر شیخ اپورا محمد ازغر جویا کے ہمراہ بارش کے بعد پیدا صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے شہر بھر کا دورہ کیا صبائی وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے لاہور روڈ کے عبادی ٹیو ویل نمبر پانس کوٹ ندیم بھی گئے جہاں انہوں نے مکان کی چھت گرنے سے جانبہاک ہونے والے محنت کش محمد ندیم کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور انہیں پنجاب حکومت کی طرح سے آٹھ لاکھ روپے کا اندادی چیک دیا اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے صبائی وزیر میا خالد محمود نے کہا کہ گدرتی آفات کے شکار عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں کوئی قصر نہیں اٹھائیں گے مدازہ علاقوں کے دوروں کے ساتھ ساتھ اٹھائیں ان سے خود گھر گھر جا ملاقاتیں بھی کریں گے اور انہیں ہر ممکن ریلیف اور مالی امداد کی فراہمیں یقینی بنائی جائے گی ملوچستان میں کھولو نیوک کے لیے مکین پینے کے پانی کے لیے ترز گئے لیکن دوسری جانب سڑکوں کا بھی کوئی پرسانے حال نہیں روڈ بھی جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے قیوم مریسے جی قیوم تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا آجی بلکل یہ زلہ کولو کا علاقہ ہے نیوکیلی جہاں پر شہری جو ہے بوند بوند پانی کے لیے ترز گئے ہیں زلہ کولو میں جو ہے پانی کی قلت جو ہے دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے ایکسین پبلک ہیلتھ جو یہاں سے ٹرانسفر ہوا ہے تحال کوئی ذمہ دار شخص یہاں پہ نہیں آیا لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہ جو ہے پانی نہیں ہے پانی کی قلت دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے دوسری جانب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ نیوکیلی کے جو روڈ ہیں وہ بھی کافی جو ہیں مشکلات کا سامنا ہے لوگوں کا روڈ ٹوٹ پوٹ کی شکار ہیں جب بھی بارش ہوتا ہے چار کترے گرتے ہیں تو لوگ یہاں پہ جو ہے کس طرح جو ہے گزرتے ہیں اور کس مشکلات کا ان کو سامنا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ نیوکیلی کا خاص کار جو پانی ہے اور جو روڈ ہے اعلیٰ حکام وزیر علیہ بلوچستان ایم پی ایم بیر نصیبلا سے انہوں نے اپیل کیا ہے کہ خدارہ جو ہے ہماری یہ مسئلے حل کیا جائیں جی بہت شکریہ قائم تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے ملک کے دیگر شہروں کی طرح کبیر والوں میں بھی سال ستمبر تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے ریلیاں اور تقریبات کے نکات کا سلسلہ جاری ہے مزید جانتے ہیں نوید احمد کی سپورٹ میں ملک کے دیگر شہروں کی طرح کبیر والا میں بھی تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے ریلیاں اور تقریبات کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے الوفا ویلفائر ٹرسٹ کی جانب سے کبیر والا سے کوکڑ ہٹا روڈ تک ریلی نکالی گئی جس میں تمام مقاطب فکر سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور ختم نبوت کی حفاظت کرنے والوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اس موقع پر مکررین نے گفتگو کرتے ہوئے کہا آپ نے دیکھا حالیہ دنوں میں اگر کوئی ختم نبوت کا منکر اٹھا تو غازی خالد میدان میں آیا اگر کوئی منکر اٹھا غازی علم دین میدان میں آیا اگر کوئی جنت آبی کرے گا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ایک بھی زندہ ہوا تو ختم نبوت پر آج انشاءاللہ نہیں آنے دیں گے جس طرح قرآن ایک جامع بلکہ اجمع اور اکمل اور کامل کتاب ہے اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت بھی تا قیام قیامت جامع اجمع کامل اور اکمل اور آسن اور اطیب مقام والی رسالت ہے قرآن بھی قیامت تک رہے گا محمد الرسول اللہ کی رسالت بھی قیامت تک رہے گی ریلی کے اختتام پر ختم نبوت کے غازیوں اور شہیدوں کے لیے خصوصی دعائیں بھی کروائی گئیں آخر میں فضاء ختم نبوت جندہ باد اور قادیانیت مردہ باد کے فلق شگاف ناروں سے گونج اٹھی کیمرہ ٹیم کے ساتھ نوید احمد جینن نیوز کبیر والا اور یہاں آپ کو بتاتے چھلے نوڈیرو کے نواہی گاؤں میں درینہ دشمنی کی بنا پر ایک نوجوان قتل ہو گیا نوجوان کو قتل کرنے والے ملزم پولیس کی لباس میں ملبوس تھے نوڈیرو کے نواہی گاؤں میں درینہ دشمنی کی بنا پر زمینوں میں کام کرنے والا نوجوان مجاہد کو تین ملزمان نے گولیاں مار کر قطر کر ڈالا دوسرے جانے مقتول مجاہد میتلو کے بھائی انیس میتلو نے نوڈیرو اسپتال کے اندر میڈیا کو بتاتے ہوئے کہا کہ دو ماہ قبل ہمارے مخالفوں نے ہمارے ایک شخص کو زخمی کیا تھا جس کے مقدمے سے ہٹنے کے لیے ہمیں دھمکایا جا رہا تھا جس کے بعد آج میرا بھائی قتل کیا گیا ملزمان نے پولیس کے یونیفارم پہنے ہوئے تھے اور میرے بھائی کو کھیتوں میں گولیاں مار کر قتل کر کے فرار ہو گئے عمر کورٹ میں متاثرہ لوگوں کے دو الگ الگ احتجاجی دھرنے سیکڑو بارش متاثرین مردوں اور عورتوں کا اشیاء ضروریات نہ ملنے اور بارش کی پانی کا نہ نکالنے کے خلاف سامارو پریس کلپ کے سامنے احتجاج احتجاج مظاہرے اور دھرنے دینے والے مرد و حاتین نے کہا کہ بارش میں تو ہمارے گھر ڈوب گئے اور اب سیاسی نمائندے اور انتظامیہ کے جانب سے اپنے اپنے بندوں کو نوازہ جا رہا ہے مگر اب مچھر ہمارے مویشی کو کھا رہے ہیں کوئی سپری وغیرہ نہیں ہو رہا مچھر مارس پرے اور امدادی سامان باثر لوگوں کے حوالے کیا جا رہا ہے دھرنے اور مین روڈ بلوک ہونے کی وجہ سے روڈ کے دونوں طرح کئی گاڑیاں رک گئے مسافر پریشان کہرول پکا کے نواہی علاقے گاہی ممر میں زہریلا کھانا کھانے سے بارہ افراد کی حالت وغیر ہو گئی رسکیو جنگ نے متاثرہ افراد کو اسپتال منتقل کر دیا ہے کہرول پکا کے نواہی علاقے گاہی ممر میں چاول پکانے کے دوران چھپکلی چاولوں میں گر گئی زہریلے چاول کھانے سے گھر کے چھے بچوں اور چار خواتین سمیت دو افراد کی حالت غیر ہو گئی جس کے اطلاع ملتے ہی رسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی رسکیو ٹیم نے پیدای طبیعی امداد فرہم کرنے کے بعد متاثرین کو تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال منتقل کر دیا ہے جلالپور پیروالا میں دریائے چھناب میں آئے سلاب سے درجنوں بستیاں زیرے آب آگئیں انتظامیہ کے جانب سے امدادی کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے جلالپور پیروالا میں دریائے چھناب میں آئے سلاب سے درجنوں بستیاں زیرے آب آگئیں انتظامیہ کے جانب سے امدادی کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے رسکیو ون ون ٹو ٹو کی جانب سے سلاب میں پھسے لوگوں کو نکل مکانی کروانے کا سلسلہ بھی جاری ہے سلاب پانے سے تین ہزار اکر سے زائد کپاس مکعی اور مرچ کے فصلیں تباہ ہو گئی ہیں انتظامیہ کے جانب سے چھے جب کے رسکیو ون ون ٹو ٹو کی جانب سے دو فلرڈ ریلیف کمپ کائم کیے گئے ہیں سلاب میں پھسے لوگوں کو ان کے مال موویشوں سمیت محفوظ مقامات پر منتقل کیا جانے لگا درہ سندھ کے نیو گھوڑا گھر ٹھپاستی بند پر مرمتی کام کرنے والے مزدوروں اور اپاشی حلکاروں پر مسلح افراد کی جانب سے فائرنگ کا سلسلہ تحال نہ رکھ سکا پولیس نے مسلح افراد کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی مبینہ بطا نہ دینے پر گزشتہ روز مسلح افراد کی فائرنگ کے بعد بند پر چلنے والا مرمتی کام بند کر دیا گیا ڈپٹی کمیشنر منور علی میٹھیانی نے ایس ایس پی اسد رضا شاہ کی موجودگی میں بھی مسلح افراد کی فائرنگ ڈپٹی کمیشنر اور ایس ایس پی محضوظ مقام ٹوڑی بند کے مقام پر قائم تھانہ دورانی مہر منتقل ہونے کے بعد واپس دوانہ ہو گئے رخ کریں کہ کندھ کورٹ کا جہاندریہ سندھ میں بڑا سلابی ریلہ داخل ہو گیا ہے پانی کی آمد پانچ لاکھ پانچ ہزار کیوسک اخراج چار لاکھ اٹھتر ہزار کیوسک ہو گیا کندھ کورٹ ٹوڑی بند کے مقام پر درانے بند کرنے کا قام مسلح افراد کی فائرنگ کی وجہ سے بند ہے کندھ کورٹ جن میں سلابی صورتحال وزیراعلا سندھ کی آمد متوقع ہے وزیراعلا سندھ کی آمد سے موقع پر سیکیورٹی تظامات سخت کر دیئے گئے ہیں لیہ سے خبر شامل کریں گے لیہ تحریک انصاف کے رکر پنجاب اسمبلی تاہر رندھاوہ کی گاڑی پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایم پی اے کے بھائی زلفکار اندھاوہ زخمی ہو گئے ہیں لیہ پیریہ کے ایم پی اے تاہر اندھاوہ موجزانہ طور پر محفوظ رہے فائرنگ کا واقعہ چوبارہ مین سڑک پر موجود رائس فیکٹری کے قریب گڑھوں کے پاس پیش آیا نامعلوم کار سواروں نے کارکھ رکنے کا اشارہ کیا اور نہ رکنے پر فائرنگ کر دی پولیس کی بھائی نفری موقع پر پہنچ گئی اور مزیمان کی تراش جاری ہے دیپالپور پیردی ہٹی روڈ پر ڈاکوں کی ناکہ لگا کر لوٹ مار پولیس کا ڈاکوں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس سے ایک ڈاکو ہلاک جبکہ دو ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تفصیلات کے مطابق دیپالپور پیردی ہٹی روڈ پر ڈاکو ناکہ لگا کر لوٹ مار کر رہے تھے زوران پولیس اور ڈاکوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ڈاکوں کے اپنے فائرنگ سے ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا جبکہ باقی دو ڈاکو اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے ڈاکوں کے فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار بھی زخمی ہوا جان بھاک ہونے والے ڈاکو کی شناختہ حال نہ ہو سکی فرار ہونے والے ڈاکو چھینہ گیا موٹوسائیکل چھوڑ کر فرار ہو گئے ڈی پیو نے زخمی ہونے والے اہلکار کی آیادت کی اور شاباشی بھی دی ڈی پیو کا کہنا تھا کہ پولیس عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن حد تک جائے گی شبلی فرار اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آئیہ آپ کو براہی راست لیے چلتے ہیں نہ وہ رورل سن میں نظر آتے ہیں نہ وہ اربن سن میں نظر آتے ہیں اس لیے ایک پوری ایک اس میں لوگ ایسے ممبر لیے گئے جو کمیٹی تھی جو انہوں نے نیگوشیٹ کیا کہ جس میں جو امپلیمنٹیشن پارٹ ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے اور فنڈز کی جو اس کو جو لگانا ہے وہ کون کرے گا اس میں نیوٹرل لوگ بھی ہیں اب ایڈمیسٹریٹر بھی انشاءاللہ بن جائے گا اور اس میں پاک فوج بھی شامل ہے جس میں کہ وہاں کے کور کمانڈر بھی شامل ہے وہاں پہ جتنے بھی ہمارے ایم بی ایم ای کے ادارے ہیں تو یہ ایک ایسا میکنیزم بنائے جس میں کہ ایمپلیمنٹیشن پہ ہمیں اب تسلیح ہے کہ اس میں ایک تھرڈ پارٹی ہوگی یا کوئی گروپ آف پیپل لوگ ہوں گے جو کہ اس کو انشور کریں گے کہ یہ پروجیکٹ ٹائم لائنز ہیں بعض پروجیکٹ ایک سال کے ہیں بعض دو میں ہیں اور جو جتنے بھی یہ سارے ہیں یہ تین سال میں یہ اس کی ٹائم لائن ہے جی سید نسو باردان آپ نے جس طرح ابھی کراسی پیکٹ کے حوالے میں ذکر کیا ہے اس میں حالی اچھی سار بارد بارد سے اور یہ جو پوپان جو آیا ہے مسئلہ آیا ہے اس سے جو لوگوں کا مقصان ہوا ہے اس پر یہ ادارے لگے آپ کس طرح ان کی مطابق ہوا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پیائی میں جو جاز قریش ہوا تھا وہ اس کے بارے میں یہ مدد ہے کہ ابھی تک جو ہیں جو لوگوں کے مصانات ہیں ان کو مدد ہے کہ وہ کوئی اسی قسم کی کوئی ان کو نہیں دے گئی ہے تو اس سے جنے کوئی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ابھی میں ایک میٹنگ اٹھنڈ کر کے آئیں پرائم سر صاحب کے ساتھ جو فلیڈ کے ریلیٹڈ تھی جس میں سارے اعلی حکام جو کہ فلیڈ سے اور ان ڈی اے میں سے تعلق رکھتے ہیں کہ بارشیں اس دفعہ خاص طور پر کے پی میں اور ایون سن میں بلوچستان میں نارمل سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں بلوچستان میں بھی نقصان ہوا ہے خیبر پختنخواہ میں بھی ہوا ہے لیکن خیبر پختنخواہ میں جو حکومت ہے پروانشل حکومت ہے انہیں بڑی مستعدی سے اور بڑی ایفیشنٹلی انہوں نے جتنے بھی نقصانات ہوا ہے اس کو خود اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے اور کئی چیزیں انہوں نے آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ نوشیرہ کے قریب ایک موڈریٹ لیول کا سہلاب بھی آ گیا تھا جس کا خطرہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اور وہ نہیں ہوا تو نقصانات جہاں بھی بھی ہوا ہیں وہاں کی ریسپیکٹیو حکومتیں اس کا اپنا لوکل لیول پہ اقدامات کر رہی ہیں اور ریسورسز الوکیٹ کر رہے ہیں لیکن یہ جہاں تک جہاز کا تعلق ہے ہم شور میں مجھے یقین ہے اس بات کا کہ یہ ایک ذرا کمپلیکس سا ایشو ہے جس میں کہ پوری کوشش ہے وفاقی وزیر اطلاع شبری فرال اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کراچی پاکستان کا معاشی حب ہے انہوں نے کہا کہ بارشوں کے دوران سے ان کی حکومت کی کارکردگی کا پول کھل گیا اس کے علاوہ انہوں نے شاید خاکا نباسی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ان کا کہنا تھا کہ شاید خاکا نباسی سوالات کا جواب دیں انہوں نے کہا کہ کچھ منصوبے ایک سال اور کچھ منصوبے دو سال میں مکمل ہوں گے وفاقی حکومت بلا تفریق کام کر رہی ہے خبر کیا ہے کیا حبر حکومت بلا تفریقی ہے